اب میں اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث اس مدرسے کے محتمیم سابق استاذ جامعہ دعلوم کراچی حضرت اقدس مفتی محمد منصور احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق تروائے کرام کو پڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلین وعلى آله واصحابه والعمة المحدثین اما باب قول الله تعالی ونضع الموازین القصف ليوم القیامة وأن اعمال بني عدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القصفاص العدل بالرومية ويقال القصف مستر المقصد وهو العادل واما القصف فهو الجائر فزیلت شیخنا الشیخ المفتي محمد منصور احمد حفظكم الله واقرمكم في الدارين حدثكم فزیلت شیخ المفتي صحبان محمود رحمه الله تعالى عن فزیلت الشیخ خير محمد الجال اندري رحمه الله تعالى عن فزیلت الشیخ محمد یاسي نسر اندی رحمه الله تعالى عن فزیلت الشیخ شيخ الهند محمود حسن الديوب اندی رحمه الله تعالى في الدارين عن الشیخين الجليلين الكارمين عن الشیخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النوتو بی والشیخ العلامة الفقیل العسر رشید احمد الجنجوهی وہ ما يرضیانی عن العارف بالله شيخ عبدالغني المجددی عن مولانا الامام الحجة الشهر محمد اسحاق الدهلوی عن الشاهر عبدالعزیز الدهلوی عن امام الاعمت مرجع لساند فلند امام المنقول والمعقول مولانا الشهولی اللہی احمد بن عبدالرحیم النقشباندی قال اخبرنا الشیخ ابو طاهر محمد بن ابراهیم الكردی قال اخبرنا والد يا شيخ ابراهیم الكردی قال غرأتو على الشیخ احمد القشاشی قال اخبرنا الشیخ احمد بن عبدالقدس الشنابی قال اخبرنا الشیخ محمد بن احمد الرملي عن الشیخ زقری بن محمد بیحیل انصاری قال غرأتو على الشیخ الحافظ الحجة احمد بن علي بن الحجر الاسقلانی عنی شیخ ابراہیم بن احمد تنوخی عنی شیخ احمد بن ابي طالب عنی شیخ اسراج الحسین بن المبارک عنی شیخ عبدالاول ابن اسال هربي عنی شیخ عبدالرحمن ابن مزفر داوودي عنی شیخ ابو محمد عبدالله ابن احمد اسرخصی عنی شیخ ابي عبدالله محمد بن يوسف الفربر عن مؤلفه الامام الجليل الحافظ الحجة امیر المؤمن في الحديث ابي عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرت بن بردیس بتنج وفی البخاری رحمه الله تعالی اللهم انفعنا بعلوم مفيوزم آمین يا رب العالمین قال حدسنا احمد بن اشكاب قال حدسنا محمد بن فزید عن عمارة بن القاقاینا بزرعة عن ابي هريرة رزی الله تعالی عنه والمجمعین قال قال النبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلم وصحبه اجمعین وعلا كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فبالسند المتصل منا الى سیدنا عبدالله بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں اور عزیز طلبہ ساتھیوں اس وقت ہمارے سامنے جو کتاب ہے شاید مسلمانوں کا کوئی بچہ اس عظیم الشان کتاب کہ نام سے نواقف ہو سرکار دعالم رحمت دعالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کئی عظیم الشان مجموعہ جس کو پڑھتے بڑھاتے جس کو سنتے سناتے اور جس کی خدمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا یہ مجموعہ جسے مسلمان صحیح بخاری یا بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں اور جیسا کہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے کہ اس کتاب کی آخری حدیث پاک کے درس پر دورہ حدیث شریف کی تعلیم کا اختتام ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے یہ حدیث پاک تلاوت کی گئی اس مجمع میں بہت سے اہل علم ہیں اہل فضل و کمال ہیں جو یہ درس دینے کا سبق سنتے ہیں اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی پر تنبیح فرما دیتے ہیں اسی نیت سے میں انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا آپ نے سنا کس عزیز طالب علم نے حدیث پاک کی تلاوت سے پہلے بہت سے نام پڑے ہیں اتنا اندازہ تو ہر مسلمان کو ہو جاتے ہیں یہ ناموں کا سلسلہ کیا ہے اور یہ نام حدیث پاک سے پہلے کیوں پڑے جاتے ہیں دراصل یہ سلسلہ سنت جو ہم سے شروع ہوتا ہے اور بالکل متصل چلتا ہوا سرکار دو عالم رحمت دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اس راستے میں جتنے واسطے آتے ہیں جتنے نام آتے ہیں وہ نام مسلمانوں کو سنائے جاتے ہیں اور یہ کیوں سنائے جاتے ہیں یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ الحمدللہ 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 ہمارا دین کامل اور مکمل محفوظ دنیا میں مذاہب بھی بہت ہیں اور ان کے پیروکار بھی بہت ہیں لیکن دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے اپنے پیشوا کا کوئی قول کوئی عمل کوئی ارشاد کوئی فرمان وہ اس طرح سنت کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے اگر سارے دنیا کی یہودی جمع ہو جائیں تب بھی وہ اپنے پاک پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک ارشاد سنت کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے اسی طرح ساری دنیا کی عشائیت جمع ہو جائے کوئی ارشاد اس طرح سنت کے ساتھ اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے یہ اعزاد یہ فخر اللہ نے صرف اور صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے اس امت کو آدھا فرمایا کہ یہاں جو کچھ ہے روشن دن کی طرح ہے نکلے ہوئے سورج کی طرح ہے آفتاب نصف نہار کی طرح ہے یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اسی لیے دنیا کا کوئی شخص وہ خواہ کتنے سے بڑا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کہے گا کہ فلا حکم حدیث میں آیا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث آپ نے کہاں پڑی اس کی سنت کیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے اگر وہ یہ نہیں پیش کر سکتا تو کبھی بھی اس حدیث پاک کو تسلیم نہیں کیا جاتا اسی بات تو حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے اپنے مشہور ارشاد میں یوں بیان فرمایا الاسناد من الدین کہ یہ سنت بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے یہ بتانا کہ یہ حدیث ہم تک کن واسطوں سے پہنچی یہ دین کا حصہ اور اگر یہ سنت کا سلسلہ نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا پھلتا کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی دین لیکن اللہ نے ایسا حفاظت کا انتظام فرما دیا کہ یہ دنیا اس کی کوئی مثال پیش کرسے پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو آخری باب قائم فرمایا وَایَ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت باریک بین مصنف ہیں ان کی دقیقہ رسی اور ان کی نکتہ آفرینی کی جب بھی جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکالو تو سوچ لو سمجھ لو ہوشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ کہ کہ اس سب کا جواب دینا ہے اس سب کا اللہ کو حساب دینا ہے ہر عمل کا وزن ہوگا اور وہاں پھر نتیجہ کیا ہوگا آفرینی تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جاتے جاتے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی ایسے گزارو کہ اس بات کا ہر قدم پر دھیان رہے خیال رہے کہ یہ میرے اعمال طل ان کا وزن ہونا اور اعمال میں وزن آتا ہے دو جیزوں سے جیسے کہ ہم نے اپنے اصاز اگرام سے سنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شروع فرمائی انما الاعمال بن نیات کہ اعمال قدار و مدار نیت پر ہے نیت جتنی اعلی اللہ کے ہاں اس عمل کا وزن اتنا ہی آ جو عمل اخلاص سے کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پائے گا اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں پہ اس عمل کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو بتا دیا کہ ایک تو نیتیں درست کر اس سے تمہارے عمل میں وزن پیدا ہو جائے جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن اور دوسری چیز اتباع سنت انما الاعمال بالنیات لکھ کر پھر پوری کتاب میں حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ کے فرامین آپ کے سنن آپ کے طریقے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیئے کہ سنت کے ان راستوں پر چلتے آؤ انشاءاللہ تمہارے اعمال جب تلیں گے تو وہ اللہ کے ہاں بہت بھاری تو دو چیزوں کے احتمام کی طرف توجہ دلا دی ایک نیت اللہ کے لیے خالص ہو اور دوسرا زندگی کا ہر طریقہ مسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق وہ اہل علم اس موقع پر بہت طویل کلام فرماتے ہیں میں نے جو ایک دو باتیں آپ حضاد کو اس درس میں کی برکت میں شریک کرنے کے لیے عرض کر دی اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں اس باب اور حدیث پاک کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں باب قول اللہ تعالی ونظع الموازین انقصد یوم القیامہ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن وَأَنَّ عَمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُ نُجُوزَ اور تمام انسانوں کے اعمال اور ان کی باتیں وہ ان سب کا وزن کیا جائے گا وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْتَاسُ الْعَدْلُ بِرُومِيَّةِ حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قِسْتَاس جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ہے وَزِنُ بِالْقِسْتَاسِ المُسْتَقِيم امام بخاری کا ذہن فوراً اس آیت کی طرف منتقل ہوا تو اس کے لفظ کی تفسیر کر دیں کہ رومی زبان میں یہ عدل کو کہتے ہیں انصاف وَيُقَالُ وَالْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِدِ اور کہا جاتا ہے کہ قِسْت یہ المقصد کا مصدر ہے یعنی مصدر المصدر وَهُوَ الْعَادِلُ اور المقصد عادل شخص کو کہتے ہیں وَأَمَّ الْقَاسِدُ وَأَمَّ الْقَاسِدُ اور قاسِد یہ مجرد سے سیغہ اس میں فائل ہے فَهُوَ الْجَاعِدُ تو اس کے معنی ظالم کے آردھے ہیں یہ چند فنی باتیں ہیں اگر یہ سمجھ نہیں آئیں کسی کو تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں جو سمجھ میں آنے والی باتیں تھی وہ میں نے تفصیل سے عرض کر دی اب اصل حدیث پاک شروع ہو رہی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محمد بن فضائل نے ہمیں حدیث بیان کی اور وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن القعقان سے اور وہ ابو زرعہ سے اور وہ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیار آقا نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الى الرحمن دو جملے ایسے ہیں جو رحمان جل شان ہوں کو بہت محبوب ہیں خفیفتان علی اللیسان پڑھنے میں زبان پر بہت ہلکے اور آسان تھقیلتان فی المیزان اور روز قیامت ترازو میں تلنے میں بہت بھاری سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ کریم ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اور آپ حضارت کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ علی میں قبول فرمائے میں تمام مہمانان گرامی کا دل سے شکر گزار ہوں جو حضارت تشریف لائے خصوصا اپنے والد ماجد حضرت اقدس حضرت مہجر احمد محمود صاحب دامت برکات ہم جن کی قربانی اور محنت ہمیں 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 سمت سعادت نصیب فرمائی وہ انتہائی بیماری انتہائی زعف اور نقاحت کے باوجود کہ مجھے کہنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ تشریف لائیں لیکن وہ تشریف لائیں اللہ پاک انہیں کامل صحت ادا فرمائے اور اللہ پاک ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اسی طرح میں شکر گزار ہوں ہم سب کے محسن ہم سب کے بڑے اور وفاق المدارس العربی پاکستان جو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے اس کے ڈپٹی جنرل سیکیرٹی اور نازم اعلی پنجاب حضرت اقدس شیخ الحدیث قاضی عبد الرشید صاحب دامت ورگات ملالیہ متشریف فرما ہے اب حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت ہی کے بیان اور نماز جمعہ کی امامت پر یہ مبارک مجلس اختتام پذیر ہوگی اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں اعلیٰ درجہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بارگاہ 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 موسیقی بارگاہ